نواب نشلاللہ خان جو تھے وہاں سوٹ نواب تھے وہ بڑے ہمدر تھے بڑے انہوں نے چاروں طرح جو جتوئی کے دوسرے مسلمان جو کٹر تھے انہوں نے گھیرہ ڈالیا جتوئی کا تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں بیٹھا ہوں نشلاللہ خان صاحب نے کہا کہ جب تک میں بیٹھا ہوں میری لاز سے گزر جاؤ تو گزر جاؤ لیکن میں اپنی ہندو ریایہ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا سے عزت اور ساتھ سمار سب میں حفاظت کروں گا جب میرے سے کچھ ہو جائے چاندین کے سارے ملاقات سیندی رہویں سارے نے تعلقات سیندی رہویں سارے تے اپنی بھران سارے ہадно خوئی چیز ہندوستان نہیں بہرے ہند ہند ہی کوئی سیاست دانہ نے صاصر بولا کر دیتے دیر دیا دیواروں خڑیاں کر دیتے سادس دانہ دیواروں خڑیاں کر دیتے خیر ہندے بعد بلکل صحیح، ہنڈر پرسنٹ صحیح کہندہ بیو بندہ ساڑھے نال مسلمان فیملی راندی ہے ہی نا وہ اس ماسٹر جی ایسے آئے بلوا پڑ گیا ہے ہم نہیں چاہتے کہ آپ ہمارے بچوں گروہ آپ ہمارے بھی استاد ہو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی ہاتھ لگا ہے رام رام جی سوچے کال سلام علیکم نمستے میں ہاں دوڑا کےشو ملتانی تے آج میں آئے بیٹھاں دلی دلی ہندن دلالیاں دے ہون دیئے لیکن اتھے پنجابی بیوزدن ملتانی بیوزدن تے میں آج بیٹھاں پنجابی باہ گے چوی لیکن ایک پنجابی نال نہیں ملتانی دے نال ملتان دے وچے بھی انہاں نے اپنی ایک پہچان بنا گی دیا آئی تے اس پہچان کو بنا کے وہ اتھاں آگے جرنی ڈیفرینٹ ہے تھوڑی سٹرگل تا ہر بندے دی لائفے چھوی پیا تے انہاں دا سٹرگل جڑا انہاں نے جھیلا جڑا انہاں نے محسوس کیتا پارٹیشن ہوں کو بارے چی انہاں نے اپنے کلم دے ذریعے ایک کتاب دا روب دیتا ہے وہ کتاب بہن چھتی سفر نامہ دے نام دوں ریلیز تھی سی اس وطن سے اس وطن تک تے اوہ اساں کےشو ملتانی دے چینل تے بھی ڈیکھے سوں جس دے دیہاڑے ریلیز تھی سی تے باکی میں اس دا ہیک ایک پیج ہے جڑا میں نے ڈیکھن دا پیا ہندی شاید تو سا پاڑ کہنا سکسو جڑے ہندی پاڑ سکسو جڑے ہندی پاڑ سکسو جڑے ہندی پاڑ سکسو پاڑ گین سن سفر نامہ یادوں کے اکس اس وطن سے اس وطن تک شورٹ ٹائٹل جڑا انہاں نے پایا ہے وہ ہے وطن یہ ہے وطن سنتالیس سے دو ہزار سے آگے تک تے رام چندر بطرہ جی میرے نال بیٹھن انہوں نے نال ساں آج اوالی گالان تا کرنیے ہی کرنیے ہندے علاوہ انہاں نے اتھاں آگے بھی بہت کچھ کیتا ہے اوہ بھی تے کتے ہیں کتے ہیں اس ویڈیو دے بیچے ہی کھوڑ شکت دا سکرا سی اوہ انساڈے رانا گنوری صاحب دلی ایچ آئے پیچھے انہاں کو یاد نا کیتا بننے ایتھی نہیں سکتا تے اس کر کے میں کیمرے دے پیچھوں تسا سنبھالو بطرہ صاحب کو جو توی دا کیڑا علاقہ ہی جتھے جم میں آوے میں جو توی دا نہیں پیدائش میری یہ میاں والی دی واہ کیونکہ میرے پیتا جی ہیڈ ماسٹرن ڈی ای وی آئی سکول دے بیچے بسلے پنجاب ہکو پنجاب ہم دے پارڈیشن تو پہلے انہاں دی شروع دی اپوائنٹمنٹ میاں والی بیچ تھے میرا جنب میاں والی پندرہ کبھر انیس سو تیتی تھیا تیتی مطلب حج تسا تھی گئے پیچاسٹی سال دا جی ہندے بعد پھر انہاں دی ٹرانسفر ملتان تھے ڈی ای وی آئی سکول ملتان اسے بھی دو سال ڈی ایڈ سال رہے ہم وہاں واپس آبین ہے اتھاں تیتی تو بعد تیتی تو سے پیدا تھے اور پھر ملتان آئے نا ملتان تو پھر انہاں دی ٹرانسفر ڈی ای وی آئی سکول ہسارج تھی گئی ٹھیک ہے پھر ہسارج دا سال رہے ہیں انیس سو چھتالی تک پھر تڑی سٹڈی کیتے تھے ہی چھے وی تا میں ڈسیندہ میں آنا چھے وی تک میں ہسار پڑھے ہیں ڈی ای وی آئی سکول اچھا پھر انہاں دی ٹرانسفر بھی دس سال تھی گئی ٹرانسفر میں اسے پارٹیشن تے کوئی نہ آئی چھے وی تک تساں پڑھے ہسار 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 سکول کیڑا آئی ڈی ای وی آئی سکول آ رہے سماج مندرداد اچھا میں چھے وی سکول چھے وی ہوتے ہی کیتے ہی تے آریا سکول جتنے بھی اساں ڈٹھیں یا جتنے بھی آپ پہ سننیں تے انہاں دے خاص طرح اندھی ایک سوئر سوئر پراتھنا کیتے بھندی آئی ہاں جاں ڈٹھیں یاد ہے ہاں دے چاہیں جی پوری دے یاد نہیں ہے اے پربو ہم کو من کی شدد دتائی دیجئے دور کر کے ہر برائی ہر اچھائی دیجئے موسلمان ہوں لیکن آریہ سماج سکول ہے مسلمان کوئنان سیکھ بچے ہن پہ لیکن ہندو اور سیکھ وغیرہ ہوں ھسار ہوں میں لیکن تھا راندیا ہائے ہسار مونہ مانڈی ہے اس لیبرری روڈ تھے میں سمجھ گیا ہوسہ ہی راندیا سے ڈس سال اچھا ہاں جی بڑا اچھا پھر انہوں نے کہا کہ بھی دس سال تھی گئے میں اپنے وطنہ واپس جا ہوں لیکن پنجاب ہیک کن دائی جی ہاں پھر انہوں نے اپلائی کیتا ہے انہوں نے ملتان انہوں نے مرانبہ واپس بھی میں ملتان در آوان عالا ہاں ملتان میرا اپنا علاقہ ہے میں ہوں علاقہ میں انہیں نے کیا کہ یہی نی منڈ گومری ڈی اے وی آئی سکول ہے جوے ن سی ہے اسہ ہی تو وہ کو سو میل ہے مستان اسے ہی چلے گئے اسہ ہی میں ستمی کی تھی اٹھویں چلیا اچھا بنہ سکول دا نام دسو انہا ڈی اے وی آئی سکول بنڈ گومری بنڈ گومری دا نام آج اسعیب آل ہے شائیب آل ہے لیل پور دا نام ہے فیضلاباد جی ہون سکول دا نام تاتو ساں ڈاش جیتا ہون ہون سکول ہے جیڑے بندے پڑھیں دیا انتو اکوں استاد ہاں ایک رامچن جاویدان اردو پڑھیں دیا ان ایک مولی اللہ باکشائی او ساکو فارسی تے اردو پڑھیں دائی میں اردو بھی پڑھیں بی اے تک اردو اور فارسی تے ہون میلے جیڑے توڑے نال کلاس میں اٹھان توڑے ہون کو ایک نا یاد ہے رغویر چند نا ہون دے میری نال بینچ دے بیٹھ دا ہے اچھا ہون میں لے بھی بینچ ہون دے ہیں ہاں بینچ ہون دے ہیں تاٹہ دے گیا نا بات دے ہیں بینچ ہون دے ہیں اچھا رغویر تو یہ علاوہ کوئی مسلمان شخص یاد دے ہیں مسلمان ایک سی شبیر محمد اچھا شبیر محمد ہے وہ منیٹر سی ساڑھی کلاس دا سبیر محمد دے بارے خلاسہ کرو کیاکہ asseبیر محمد ثاکوں مل سکتا ہے نہیں شیاہو کچھ یاد کوئی نہیںolandی سر saf 내 ساڑھی کلاس دا ہاں وہ انٹیلی جینٹ ہے اگلے ستوین کلاس دی ہاں ستوین چھا سان کےڑا تھی یہاں سان کےڑا توkgدر 17 سانتالی ش 주ف Holiday واڑا جیڑا آخری سان کے حال میں نہیں soft مینڈ گومری تو اٹھویں چاڑ گیا ہے منڈ گمری کتنہ راندیا ہے منڈ گمری ایسا راندیا سے محلے کا ناظر نہیں یاد ہے گا لیکن پنجابی محلہ ہی ہوئی گئی سرینے سارے پنجابی راندیاں سارے پانجے میں ہی کر کے مزدفہ اینجے یاد کرے سو اچھا ہندے نال جتنہ سے راندیا ہے جیسے مکان ہے ہندے نال سجدے پاسے مسلمانہ دکھا رہی سجدے پاسے ایک ڈاکٹر خورانہ ہن محلہ یاد ہے محلہ تے نان ہی پنجابی محلہ چلو محلہ یاد نہ تھی یاد کرو کوئی مندر مسجد نال ہن دی ہو مندر ہے یہ شیوالہ ہی اچھا ادھا کلومیٹر تے ساڑھے پیتا جی میں کوئی گھنویں دیں کونہ ہی بگیچہ ہی کونہ دا نام دا سو کونہ سے بگیچہ ہی کسی بگیچہ دے دنڈ بھی پیل دیا سے بیٹھ کھاں بھی کرن دیا سے پیتا جی ساں کو مالش بھی کرن دیا سرسل دے تیل دی اور بھی انہوں نے دو چار اور بھی آوے دیا سیار بھی کرن دیا سے مرجشہ بھی کرن دیا سے پیتا جی میں کوئی دنڈ کٹ کے سو دنڈ پورے کرنے میں کرنے پنجاب ساٹھ چالی سو تک میں پہنچ گیا ہوں اچھا پھر بیٹھ کھاں بھی سو سو کرنے اچھا پھر میں کال اچھا پھر میں کھر خوراک کیا ہے یوں میلے خوراک خالت دوت پین دیا سے بھیانس نے ہوئی کوئی نا سہیں کاندہ دوت پین دیا سے اچھا مکھن کھان دیا سے خوب ڈرائی فروڈ خوب خوب خان دیا سے بیٹا دوباد برشت دوباد اممہ ساڑی ساڑی ساڑ خوب خواہی ساکو اچھا گاجر پاک دے دیسی گھی گھر بندائی گھر بندائی آپ بندیا سے اچھا جیڑے ساں کھیڑ کھیڑ دیا وہ کھیڑ دیا کھیڑ دیا سے مریندینہ کیا گرمہ گرمہ وہ کھیڑ دیا سے ساپو یہ ساں ہاکی کھیڑ دیا سے ہاکی میں کھیڑ دیا اچھا ہاکی کھیڑ دیا ہاکی میں کوئی تھے ایک دفعہ لگی خون نے آکھ میری باہر آگئی لیکن بچاؤ تھی گئے ڈاکٹر نے نشانوی ہے پیا بس یہ ہاکی میں کھیڑ دیا ساتھویں اٹھویں تک میں ہاکی کھیڑ دیا جیڑا اتھاں سکول ہے او بھی آریہ سماجی ہے آریہ سماجی اتھاں جیڑی پراثنہ گائی بندی ہے اتھاں جیڑی پراثنہ گائی بندی ہے سارج تے اتھاں سائی والے جیڑی گائی بندی ہے ہکو آئی وہی وہی سیم شدتائی دیجئے حربلائی دیجئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو جیڑا تو ساہی نام دسائی آپ نے نال جیڑا چھوار پڑ دائی توڑا رگویر شبیر محمد او توڑے نال سنتالی چاکری واری ہاں ہم دے باس آکو نا درنی ہے اچھا پھر ستنا داری کیا تھا ساڑے لالا جی سرے نام ہے پیتا جی لالا جی سرے نام ہے پیتا جی کو لالا جی سرے نام ہے ساڑے لالا جی جی رہے ہیڈ ماسٹر ہن سکول دی دی میواری ہنے دی جلائی دا مہنا آئی دو میں دے چھوٹیاں آسان چلے گئے اپنے نان کے داد کے جتوئی جتوئی اے من کو پیتا جی ساڑے ہوتھ ہی رہے گئے کیونکہ انہیں پندرہ دن دی کلاس رکھی ہوئی سپیشل نامی دسوئی دی اچھا انہیں تین سبجیکٹ ماسٹری ماتھمیٹک حساب انگلیش گرامر اور ہسٹری اینڈ جیوگرافی انہیں تین ایج ماسٹری ہونا دی تو وہ کلاس سپیشل کلاس پندرہ جاڑے دی انہیں نہیں رکھی انتیانہ جاڑے بات سے دسوئی اور نوئی والے بچے بات سے اس دوران بلوہ پہ آگیا تھیں فساد ہو گئے اے گیڑا سان ہائی اے انہی سو سنتالی جلائی دا اچھا انہی سو سنتالی پندرہ کا دی انہی سو سنتالی دی جلائی چھوٹیاں انہیں گرمی دیا ویکیشن انہیں دے دوران اسے بلوہ پہ آگیا لیکن اتنا لیٹ کی میں ہویا تھا کیونکہ اے بلوہ شروع تھی چکا آئی ہو رہاں پاسے مارچ اچھ یہ تو پہلے پہلے شیخ پورج تھے لاہور دینار شیخ پورج پہلی لڑائی شروع تھے پہلے آگزنی لوٹ مار قتل گارت ویسے تو جیڑے ساڑے کو لوں پروف سے نہیں ہے جیڑے کو لے ساڑے آپا انٹرویو کیا تھے انہیں دے حساب نال اے سب تو پہلے مارچ ست اٹھ نو نو جیڑا شروع تھی آئی راول پینڈی شروع تھی آئی راول پینڈی بھی تھے راول پینڈی دے ناف سار اسے ہی دے خون خراب بہت تھے جی آہ جو میں دیکھے جو لڑکیاں نے جی آہ جی آہ جی آہ جاہی رہے سارے پورا ہی تحاسے ہندے بعد جیڑا شیخ پورج مین جیڑا تھے تو سہیں غدر پکٹے ڈٹھی ہندے شیخ پورج نظارہ دکھایا گیا کہ اس نے فلم آیا گیا ہے اور شیخ پورج گھڑ بڑ ہوئی ہے شیخ پورج نظارہ دہور پھیل گیا ملتان پھیل گیا پھیل دے پھیل دے پھیل دے پھر چھوٹے شہرانچ پھیل گیا ہی میں منڈ گومریج بھی ہی میں لیٹ پہنچے ہیں کیونکہ کٹھے تھے منوال پہلے دے ہی کے پتہ نہیں پارٹیشن ہندی ہے کیا نہیں ہندی ہے دیجنا پٹوارا ہندہ ہے کیا نہیں ہندہ لیکن تھی گیا اور چاندین کے بھی ہندوبادی تھے ہن دفعہ پھیلے ہن میں لے تو ہن کو پتہ ہے یا کیا تھیندہ پہ ہے نہیں ہنے چلے گئے ہنے ہنے ریڈیو سن دے پھٹے 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 ریڈیو ہندے ریڈیو ہندے ریڈیو ہندے شہر دے پھٹے سارے جتوئی دے چار ریڈیو ہند اور لوگ بھیل ہندی روزیاں خبریں سننا ہمیں کیا آج دا کیا ہے اور ہنے سارے پیتہ جی بھنڈ گومری رہے گئے سرکو بڑی مشکل تھے ہننے روزیاں کیا تھے اس میں بھی وہاں بھلوہ پڑ گیا یہ ہو گیا وہ گیا اچھا ہن سارے پیتہ جی تھی گال سنو اچانک بھلوہ شروع آیا مسلمان کٹھے ہو گیا گیا انہیں گردواروں کو آگل گا دی مندروں کو آگل لگانے شروع کر دی اور بزاروں میں لوٹ مار ہو گئی دکانیں لوٹنے لگئے مکانوں کو آگل لگانے لگے آسطان کچھ نہ کرتا 曾ان کچھ نہیں کرتا سردارہ نے سکھاں نے بہت مل کے مقابلہ کی تھا لیکن بچاؤں ہو گیا لیکن انہوں نے گردواریں کو بھی آگا لگا رہی تھی ایس آپ کو سندھا پہ آئی تو ساں ہی میں لے کتے تھے ہاں ساں ہاں ساں جدوئی ہے اسے نا اچھا جدوئی ہے اس کو اس کے نا سندھا پہ آئیے جدوئی ہے تو میں تو وہ بھی تسے ساں اسے یہ کہ ساڑھے پیدہ جہن کا لے رہا گیا بلوا پہ آ گیا ساڑھے نال مسلمان فیملی ران دیا ہی نا اوہ ہز ماسٹر بائیس میک ہون دیا نا گرامو فون انہوں نے بچے لڑکا لڑکی ساڑھے پیدہ جو کوئی ٹویشن پڑھ دیا نال دا گھار دیا پڑوس بھی دیا اور انہوں نے اچھے تعلق آ دا وہ آئے آخر رہا کہ ماسٹر جی ایسے آئے بلوا پڑ گیا ہم نہیں چاہتے کہ آپ کو کوئی آپ ہماری گروہ ہمارے بچوں گروہ آپ ہمارے بھی استاد ہو ہم نہیں چاہتے کہ آپ کوئی ہاتھ لگائے تو ایسے کرتے ہیں میں میرے چاچے کا ٹانگا ہے ٹانگوں میں میں آپ کو سٹیشن پر چھوڑ آتا ہوں آپ سارا سمان جو کو اٹھانا چاہتے ہیں لے لو نہیں باقی جو آپ چھوڑ دیو ہمارے ذمہ ہے جب آ جاؤ گے بھی آپ کو سمان آپ کو ہم دے دیں گے انہوں نے اتنا مشفات دیا اور یہ تین شور مچ گیا آگ لگے وہ آگے آگے یہ بھی بھاگے انہوں نے کوٹ بھی نہیں پہنا کوٹ بھی مان رہا گیا انہوں نے وہ پیسے تھے وہ بھی بھائیں جے میں پچاس ساٹھ روپیج جتنے سے وہ لے کے وہ سٹیشن پر آئے اب سٹیشن پر سنی ہے سٹیشن پر یہ کیا ان کی ڈریس کیا تھی پگڑی پہنتے تھے تورے والی سلوار پہنتے تھے کوٹ پہنتے تھے اور بوٹ شوز پہنتے تھے اچھا اردو کے حبار یہ پڑھتے تھے زیادہ یہ وہاں بینچ پر سٹیشن پر بیٹھ کے مانگومری سٹیشن پر تو پڑھنے لگے تو دو تین مسلمان ادھر بیٹھے دو تین ادھر بیٹھے تھے ایک دو ہندو بھی ہوں گے وہ جو گنڈے بدماج تھے بلوا خور انہوں نے چھوڑے نکالے ہوئے سٹیشن پر گھوم رہے تھے کہ کون ہندو ہے کون کو مارنے اچھا ان کے پاس ان کو آئے انہوں نے دیکھا بھئی یہ ہندو ہے کہ مسلمان ہے کیونکہ انہوں نے پگڑی ایسی باندھی بھی تورے دار اور سلوار پہنی تھی انہوں نے سمجھے شک پڑھا ان کو ان کے نام پر یہاں بھی ایس لکھا ہوا تھا انہوں نے کہا جی آپ کون ہیں کیا نام ہے آپ کا دیکھو ان کی حاضر دماغی سمجھ لیجئے وہ بھام کے اردو کا اخبار بپڑھ رہے تھے کہ ہندو کا تو اردو کے اخبار نہیں پڑے گا یہ ہندوی مسلمان ہی ہوگا اچھا وہ صرف گورے تھے لال سرکھ تھے تو بی ایس پوچھا نا بی ایس بھی بی ایس کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا جی واحد سلیمان انہوں نے نام بہت دیا واحد سلیمان اوکے اوکے اداوت اداوت جان بچ گئے نکل گیا آگے تاب انہوں نے خدا کا شکر منایا بھگوان کہا کہ دیکھو میرا وی ایس مجھے کیسے بچا گیا اور میری حاضر دماغی کیسے ہوئی کہ اگر میں اپنا نام مدازت میں گیا تھا تو ایسے کر کے وہ پھر دو تین دن کے بعد گھاڑی نہیں مل رہی تھی جتوی پہنچے داڑی بڑی ہوئی برا حال کپڑے میلے کچھ ایلے پیسے جیب میں نہیں تھے تھوڑے بہت سے راستے میں خرچ ہو گئے خیر بڑے پرشان یہ تو وہاں تک کی کہانی ہے جتوی پہنچ گئے اس کے بعد وہاں پر وہ آریہ ہائی سکول تھا تو وہاں ان کو ہیڈ ماسٹر لگا دیا گیا ہیڈ ماسٹر تھا نہیں وہاں تو ان کو ہیڈ ماسٹر لگا دیا گیا تین چار مہنے کے لیے ہمیں نومبر اکتوبیہ نومبر انیس ست سنتالیس میں وہاں سے شفٹ کیا جتوی تو جتوی سے اچھا وہاں کیا تھا جتوی کا حد رانا جی نے آپ کو بتایا ہو رانا جی جتوی کے پاس جہانپور کے رہنے والے ہیں تو وہاں ہمارے نصراللہ خان جتوی جو ایک چھوٹی ریاستی ہے نواب نصراللہ خان جو تھے وہاں ست نواب تھے وہ بڑے ہمدرد تھے بڑے اور چاروں طرح جتوی کے دوسرے مسلمان جو کٹر تھے انہوں نے گھیرہ ڈالیا جتوی کا تو انہوں نے کہا کہ جب تک میں بیٹھا ہوں نصراللہ خان صاحب نے کہا کہ جب تک میں بیٹھا ہوں میری لاز سے گزر جاؤ تو گزر جاؤ لیکن میں اپنی ہندو ریایہ کو ہاتھ نہیں لگانے دوں گا ان کی عزت اور ساتھ و سمان سب میں حفاظت کروں گا جب میرے سے کچھ ہو جائے اور کسی نے اگر یہاں جتوی میں اگر قدم رکھا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں تو اس کے پاس چالیس گھوڑے سوار تھے بندوق چے انہوں نے چار طرف بندوق چے کھڑے کر دیئے کہ کوئی نہیں آئے گا یہاں جتوی شہر کے اندر ہماری اس ساتھ آبادے آٹھ نو آزار کی ہندو کے بعد ہی ہوگی دیر دو آزار مسلمانوں کے ہوگی باقی دوسری جاتیوں کے تھے پندر سولہ آزار کی پتیسی اس ساتھ تو اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ کہا کہ جب تک میں بیٹھا ہوں کوئی یہاں نہیں آئے گا اب مسلمان کے خلاف ہو گئے وہ کہتے ہیں یہ میری ریایہ ہے میں اب تک میں انہی کے بھروسے تو میری نوا بھی چل رہی ہے اس کے بغیر تو میں کچھ بھی نہیں میری اوقات کیا میری حیثت کیا کچھ نہیں تو خیر انہوں نے ہمیں بچایا پھر جو ہمارے مکھیا تھے اس وقت ہندو جو تھے پانچ ساتھ پنچ تھے ہی میں لے اس ٹائم دے درمیان رانہ گرنوری صاحب دا پریوار اہاں 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 اہ اللہ کے لیے اس نے اس اپنے الگ یہ ہے انہاں جہان پور علاقہ الگ یہ ہے اسے ہی سارے مامے بھی ران دے ہیں جہان پور اچھے وہ الگ ہیں کہ اساں جہتو ہی الگ ہے کہ ٹائلیس ٹراک کا یان ملتی ہے وہ بھی کیوئی ہے کہ نواب صاحب نے جلے سوچے ہیں کہ میری چاروں طرف بجرہ ہے دشمن کٹھے تھے گئے اور میرا کلے دا باس نہیں چلنا انہیں نے ساڑھے مکھیوں کو آکھا کہ چلو سا مزدان جلدے ہیں اساں ملٹری گھن کے آنے ہیں اور جلدی جلدی ساں شفٹ کروانے ہیں شفٹنگ شروع تھی گی ان دوران مزدان گئے مکھی صاحب بھی چار پانچ سنے کے ساڑھے پیتا جی بھی گئے جی رہا کمانڈر ہی ملٹی دا انچار جی رہا ہے ڈیفٹیننٹ کرنا لے کرنا لے یا کوئی وہ آنکھ لگا کہ میں آپ کو کیسے بھیج سکتا ہوں کہتا ہے جی دیکھئے میں مسلمان ہوں نواب ہوں کل کو وہاں پر کچھ ہو جائے تو میں نہیں میرے پاس آدمی نہیں ہے اور میں چاہتا ہوں کہ صحیح سلامت ان کو میں اپنے وطن میں بھیج دوں جب تک آپ ہیلپ نہیں کرو گے پھر اس نے سوچا کہ بھی ایک مسلمان آدمی ہوگے ہندو کی حفاظت کر رہا ہے میں ہندو ہوگے ہندو کی حفاظت کیوں نہ کرو پھر اس نے کیا کیا کہ ملٹی کہتا ہے دو تین دن میں تاریخل ٹرک پہنچ ہوئے تھا تری چاری دن تساپنا سیاری شروع کرو تیسے چوتھے دن چاری ٹرک آ گیا ملٹی دا پھر ملٹی دا پہلے دن ملٹی دی پوری گشت انہیں کنگن سڑک گول سڑک جلائی دا مہین آئی جلائی دا مہین آئی اکتوبر دا مہین اکتوبر نومبر پہنچ گئے پارٹیشن تھی گئی پارٹیشن تھی گئی تے اتھا ہی میں لے جتوئی دے بچے زیادہ دنگا فساد کہنا آئی کہنا ہے نہیں ہوں دی وجہ کر کے نواب صاحب دی وجہ کر کے نصر اللہ دی وجہ کر کے ہاں انہیں نے ساڑھی افادت کیتی خیر وہ پھر ملٹری آگے نوٹس دے 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 ساڑھے اپنے باری باری سے گلی بائی آلاؤٹمنٹ ہوگی شفٹ کرنا ہے کرنے دے رہا کہ تیسے دن ساڑھا نمبر بھی آ گیا چلے گئے اسے اندے بچے پہلے بھی دس سے ساڑھی گاگر رہ گئے اندے بچے ساڑھے ملی نہیں کڑھی گاگر ذرا دوبارہ ساڑھے دادا جی جائے انہوں نے کشتیاں میں کام ہوندائی جی رہا کہ درائے سیندے چل دیا وہ کراچی تک مٹھن کوٹ تک کشتیاں میں دے جاؤں کچھی کپاس فٹیاں جب وہ آکھ میں اور چنے وغیرہ وہ ڈاڈ کے بیندے دھائی سا بوری تین سا بوری بعد مانی کشتیاں ہوندی کتاں میں دائی مٹھن کوٹ روڑی کول اگم بھرا جائی نا کشتیاں مانی نہیں سکتے گہرہ تھی اگم بھلا ٹرکاں تے کراچی تک مال میں دائی ٹھیک ہے وہ سینے بیہر بندی ہے جاؤں بندہ ہی ساڑی علاقے خیر وہ پھر کشتیاں ساڑھے دادا جی ہیں وہ ساڑھی دادی کو ہکا شرفی روز دین دیا کمائی دی کمائی دی کہ بھی ہونے بینکتیں ہوندے کوئی نا تم اوکس ہوکے واقت آندے راندن تم اے ہکا شرفی روز اپنے گاہ گھرہ ساٹرین دی یہ کافی عرصہ گزر گیا اے انیس سو بیالی تردالی اشرفیاں دین دے پیانا دین دے رہنگے ہونے آگے انیس سو سنتالی ساڑھے گزر گیا ساڑھے دادا جی پتا جی ساڑھے نال کھڑیاں ہونے سونیاں ہونے آگے جی سیندے ہونے آگے یہ کہ ہونے آگے ہے исследhi اور آگے m 인�stawاء اس شرفی نا ہونے آگے آگے کتھائیں شاہد ہے ڈاشہد ہے اوہ کھولیا دے ہندے چاندی دے کچھ گینے چاندی دے ساو ڈیڑھ سو روپیا چاندی دے سکھے اوہ ملے اوہ ساکو ملے بس ہندے بھلا اور کچھ نہیں ملیا اچھا خیر آگے سماان سمجھے کیا ایک بسرا ایک بسرا اور ایک ٹرنک ایک پانی دی گاگر یا ایک تھوٹا بڑا چھائر اے ساکو اللہ اٹھ کتا گیا اور باقی سماان سارا ازم سے چھوٹ گیا لالا جیس ہوں مینڈ گمری تو آئے اوہ سارا سماان جی رہا ہے اوہ سا ہی رہ گیا ان کپڑیا جو سا ہی جتوائی پہنچے ہندے باپ سے جتوائی جبھی سارا سماان جو عمر بھر دا ہے اوہ بھی سا ہی رہ گیا مینڈ کمری جیڑا گھر آئی اوہ اپنا آئی اپنا ہاں جی کتنا بڑا آئی اوہ چار کمرے ہن ایک اوہ تے چوبارہ ہی اوہ کے ڈیڑھ سو گھر دو سو گھر دے قریب ہوسی لگا مطلب اوہ ہمیں چھوڑ گیا اوہ چھوڑ گیا ٹھیک ہے تے گاگر تا ملی گیا نہیں گاگر نہ ملی پھر آگئے تھے یہ آگئے گاگر مل سکتی ہے مل سکتی ہے جی اگر تُسا ہمیں کوئی پروپر سمجھاؤ نقشہ اچھا وہ ہی تے پتہ نہیں لگتا نا اوہ سنو نا میں تک دسیں نا بھوں پھر اوہ دے بعد ساکو ایسو ٹرکنہ دے گھنگے شیر شادی پر لے ملتان دوری چناب دے ہوتے شیر شادی پر لے ہوں دے کنارے ساکو ساڑ دیتا بغیر تم کچھ نہیں اوہ ٹرانسٹ کیمپ پہی بھی گھڑیاں تھے ہی کھڑسے نہیں تھا گھنگے ویسے ساکو ڈو جاڑے ساکو پہ رہے گے بارشان دینن بارشان ہڑکے کی بونزہ باندھی تھی رہی خاؤن کو کچھ نہیں بچے پریشان خاؤن کو کچھ نہ نواب صاحب کو پتہ لگا کہ بھئی حالی سے وہ سہی پہنے تھے حالی سے شیفٹ کوئی نہیں تھے انہیں نے ٹرک بھر کے بھیجے تھوں ڈالان دا چاوڑان دا روٹیاں دا دو دو دا ابھی انہیں کو بچے بکھے بسن دو جارے تھی گئے ایک اینے بھیجے نواب صاحب نے نواب نصر اللہ خان صاحب نے وہ اتنے حمدردن ہندوان دے وہ کہنے رو پیا چھوڑ کے آئے مہام پالٹر پر آیا رو رہا کہتا ہے آپ جا رہے ہیں میری نوابی آج ختم ہوگی اس کے بعد میری نوابی کوئی آئے گا تو نوابی ہوگی کالی نوابی کو کھالی نوابی کو کیا کرنا آپ سے میری نوابی قائم تھی اے گل تا بالکل سچی خندے بنو نا کیونکہ او بندے آج بھی خندن تساہاوے تہاں تھے نوابی بھی ہائی پئی زندگی بھی ہائی پئی شرافت بھی ہائی پئی بھیڑکو بھیڑکو ٹھیکے نائنٹی پرسنٹ لوگ کٹربادیاں کو چھوڑو نوبی پرسنٹ لوگ آجے بھی حالوی چاندن کے سارے ملاقات سیندھی رہا ہے سارے تعلقات سیندھی رہا ہے سارے دے اپنے بھران سارے ہی کوئی چیز ہندوستان ہے بہرے ہندوستان ہے بہرے ہند ہی کوئی اے دے سیاست دانا نے ساکوالا کر دیتے دیر دیاں دیواراں کھڑیاں کر دیتے سارے دے دیواراں کھڑیاں کر دیتے خیر ہندے بعد چھوڑ کے چلا گیا ہندہ پوتلا جے رہا ہندہ پوتلا جسے ہی آیا ہے آئی ہے وہ میں تو ڈوسیسے ہاں ہندہ پوتلا آیا ہے کہ تُسھنوں آئے ہو آسا ہیرے بہن جاں بیٹھوں کولے پلے پاں بیٹھوں بلکل صحیح ہندر پرسنٹ صحیح ہندہ بے ہو بندہ کیونکہ جڑے ایک تو بندے گئے ہیں نا انہوں نے بارے ہوتا سندھا پہ ہے پوتلا ہوں نے آکھا دیکھا میں آیا نا میرے پتا جی بھی ٹھیک ہے میرے دادا جی دے گزر گئے ہونے لب میں جلے حال سنیا بھی اتنے ہمدردن تو آرے نارا میرے پتا جی بھی ٹھیک ہے تو سا ہم نے بڑا سواگت کیتے اور میں بھی آیا تو سا میکو نہیں جاندے میں تو آکو نہیں جاندے میں کسی دی شکل نہیں پیچاندہ تو سا ہمیں کوئی اتنا سواگت کیتے نا استقبال کیتے میرا اچھا کیتا ہے استقبال زبردست جائے اپارٹمنٹ دے بچ وہ یہ واقع ہے کہ تو سا ہم سے یہ آمد ہے کیوں نہیں تو آڑا اپنا شہر میں بیٹھا نا میرے دادا جی کوئی نہیں دے میں دے بیٹھا تو آو تو آو تو اپنا شہر ہے جو چی تو آکو پٹے ہی دے میں تو آکو دے سا تو آو سا ہی بس آو میں تو آکو مکان ہوئی دے سا یہ چیزی ہے کہ اپنا ختم کرے رہے ہیں جرے لوگ ہی تھونگیاں اور جھونپنیاں دے رامان والے انہوں نے ہائی سکول لیے ہائی سکول ہے انہیں کھوپتے دیں گڑھے بدے پر دیں گوشالہ دیں تو اوٹھ بدے پر دیں اور سکول کوئی نہیں بناؤسے گیا تو سکول دے بیلڈنگ ہائی سکول دے بلڈنگ بڑنی بھی اور سکول بھی آباد نہیں کر سکے تو اس آو ہم انداز دلو کہ یہ جو لوگ ہیں اچھا بھی چو ساڑھے رشتے دار سمدھی ہیں وہ گئے ہیں ڈو دفعہ چکر لگایا ہے جو تو ہی دے وہ آکے میں ونج کے سیدھا مکام تھے اپنے ونج کھڑا آکے سوائے وہ مکام دا دروازہ ہرہ کتب ہے اور ستارہ لائے ہوئے باقی کچھ چینج کے نہیں نہ انہیں انہیں کدھی مرمت کروائیے نہ کدھی سفیدی کروائیے وہ کولے دے داگ دیواروں سے پہن تھے آکے سارے مگانوں میں تھے وہیں کھڑے صرف سڑکاں جہ رہی ہیں بجلی آگئی ہے بس اتنا کچھ ہے اس دا کارن پتے کیا ہے اے کہنے کی انہیں کروائی نہیں سکتے جڑی اتھے قتل و گارت تھے نا ملکہ پوری دی پوری قوم ختم تھے بلکہ بلکہ ساڑے بزرگان دی بندو ماما آگ گنو ساڑے بزرگان دی ہائے آگ گنو کہ جتو ساکو کڑھا گیا ہے اتھے ہاں جو بندے سچی ہیں اتھے آج تک اتھے خوشی کہنی او مکان کھالی دے کھالی کندر پائیں اتھا جڑا بھی بسن گیا ہے خوش کہنی دیا اے ہی اس داصلی کارن اتھے انہوں نے کمی میں لگ دیا کہ آج بھی اتھاں او بندے کتنا کتنا و دین میں ہی دیتے بھی نظم ایک لکھی اپنی بولیچ کے یہ بیا کہ ویرانگی ویرانگی ہے اور ان کا نہیں جو ہنسی کے مخاول ہوتے تھے ٹھاکے لگتے تھے کچھ نہیں انسان گلیاں سنسان کوچھیں سنسان بزاریں سب کچھ ایسے ہی سنسان ہے کیونکہ ہم وہاں نہیں تھے وہاں کسائیوں کی دکانیں ہیں یا گدے چلانے والوں کی یا اونٹ کی گاڑیاں چلانے والے لوگ رہتے ہیں اور کچھ نہیں ہیں تو یہ تھا نہیں بل جلے آکے گیا اچھے پھر سنو تیسرے دن ساری جلے نمبر آیا نا اس نے رویا کہ تو سنسان سے جا رہے ہو تو میرے دن ساری ختم کر کے بھیندے پہ ہو تو میں کی میں کرے ساں میں کوئی حالے بھی خدا کو امید دے تو ساں واپس ہوا اللہ سو اچھے انہیں کیا کیا تھا انہیں نے اپنے اردنیہ کو بھیجیا کہ چابییں موٹا تالہ لگا کے اپنے مکانہ کو چابییں میں کوئی دے بن جو سنو ایک نمی چیز تاکہ یہ واپس آسے ہیں چابییں میں انہیں کوئی دے ساں تاکہ لوٹ دینے دیں بنجھنا لوٹ مارنا مچ بنجھے کیوں چاروں طرف مسلمان کٹے دیں لوٹ مچ بسی خان صاحب نے اپنے ریایہ کو شہر کو نہیں بچا سکے تو چابییں ساں ساری ہونے کو نا لے کے سلیب لگا کے سارے نے چابییں جمع کر آگیا ہونے کو اگر تو ساں والاو سے چابییں میرے کل گھنا مکان تیاب بیٹھنا خیر اوپس نوبت ہی نہیں آئی خیر انہیں ایک چیز کی تھی آگے ساں پاکستان گھڑی دے بیٹھ کے گھڑی دے بیج کے آئے کہ دروازے کھڑکیں سب بند بلپ ملٹیا نے توڑ دی کے کوئی لائٹ ڈبے میں نہیں جلے گی اور کوئی ڈبہ نہیں کھلے گا کھڑکیں پہ انہیں دکڑی کے وہ لگا دی ہے کوئی کھڑکیں نہیں کھلے گی ہا نومبر نکل دے بے جیسے گھڑی جب آگئے ستری جاڑے گھڑی جب بیٹھے اچھا گھڑی ایسلا ایسلا ہم وہاں سے چلے تیسرے دن ہم لاہور پہنچے جبکہ ہم اتن دن دا اتنا لیٹ کیوں راستے میں رکھتی دی گاڑی اور ہمارے جان کو خطرہ جب ہم منٹ گنبری پہنچے سٹیشن سخت نہیں پتا ہے کوئی نہیں کھادہ بیٹھا کیا کھادہ بیٹھا جو کسی کو بیس کوٹ ہے کسی کو کچھ ہے ہی پیا تھوڑا بکھے رہے ہیں دو جانے بکھے رہے ہیں لے کے کیا چلے آوے نال پانی دی گھا گرے وہ ختم ہوگی بچے پیاسے ارسان چھوٹے ہوں تھے ساڑا بھرا چھوٹا ہوں بھائی اور بچے چھوٹے نہ دو دن ملے نہ پانی ملے ترے دن بعد کتے پہنچے لاہور پہنچے ایک پتہ نہیں کیلے راستے دو گئے دیکھیں ایک جگہ آتے ساکھوں گڑی روک گئی جب گاڑی کھڑی ہو چاریس پچاس آگے پیچھے تھے وہ نیچے آ جاتے تھے ہم نے ایک سے پوچھا فادر نے پوچھا یہ بھی ایک کیلی جگہ ہے یہ منڈگومری ہے پانی پیاس لگی ہے یہاں پانی میں زہر گھول رکھی ٹینکیوں میں تو تو کوئی پانی چھانی نہیں پینا برداشت کرو خیر وہاں چار پانچ گھنٹے منڈگومری سٹیشن کے آوٹر پر کھڑی رہی گاڑی کلیریس نہیں دے رہے تھے مسلمان سٹیشن ماسٹر منڈگومری کا خیر چل دے چل دے چل دے مل گئی پھر تیسرے دن ہم لاہور پہنچے لاہور انہوں نے کہا آپ یہاں لاہور سٹیشن پر آپ جس نے پانی پینا چاہ پینی اور دودھ لینا کر لو ہم بیٹھے ہوئے ہیں ملٹی والوں نے کہا لیکن دور مر جائیے سامنے سٹال جو ہیں مسلمانوں کے سے مت لینا ہندو سٹال سے لینا چلو ہم نے وہ ہی کیا بسکوٹ لیے کچھ دودھ لیا کوئی چاہ پیے جیسے جیسے سب نے کیا اتنی دیر میں گاڑی کٹ کے آئی لاہور لہان گاڑی تیسرے پلیٹ فارم پر لاہور اٹھا بگرا لاہور ہو رہا تھا اہم انظر دوسر آپ نے کھنال دیکھتا ہے ہاں بلکل ہمیں دہشت پہ گئی ہم بچے تھے ہم تو آٹھ می میں آٹھ می میں پڑھتا چودہ سال کا تھا تو دیکھ کے سارے گھفر آگے کہ بھی ساکو بھی خطرہ ہے وہ انڈیا سے جا رہی تھی گاڑی پاکستان وہ کیا تھا کہ پٹیل پٹیل جی نے کہا انہوں نے دو گاڑیاں کاٹ کے بھیجی ہیں تم بھی کاٹ کے بھیجو یہ گدر پکچر میں وہی سین دکھایا گیا تو وہ دیکھ کے سنگھ بھرا گئے انہوں نے ساکو بھی گھڑی چلاو چھو نکلو سیگنال لی کلیر ہو رہے تھا تو یہ کمانڈر صاحب نے کہا کہ جی آگے سے کلیرنس نہیں ہو رہی بارڈر کراس کرنا ہے آٹاری والا تو آگے سے کلیرنس ملی گاڑی جائے گی وہ پھر خیرادہ پونے گھنٹے کے بعد سیگنال ہو گئے جان میں جان آئی پھر گاڑی جل پڑی صبح کوئی ساتھ بہے سورج نکل رہا تھا ہم آٹاری پہنچے سب نعرے لگائے وہاں سردار لوگ سے لنگر چلائے وہ تھے دودھ چائے ڈبر روٹی یہ وہ آؤ پیارے ہو آؤ پیار اپنے دے سے چاہ گے آجاؤ آجاؤ چندہ نہ کرو نارے لگانے لگے ہندو سان جندہ بھاد ہندو سان جندہ بھاد آزاد ہندو سان جندہ بھاد آؤ پیارے ہو آؤ جیسے ہم نے بڑی سیوہ کی چائے پلائی ڈبر روٹیاں بسکوٹ بچوں کے دیکھ دبے دھگے میں پہنچے والوں اور ایک گھنٹہ وہاں گاڑی کھڑی رہی ہم بڑے ہمیں بڑا بھو ہوا اور یہ سم سے بڑی سب بڑی تسلیح اے ہے یہ کہ بھی آسیاں اپنے وطن جی پہنچ گئے ہیں سیف انڈ سان کوئی کسی کسم دیں انسا کو خطرہ کوئی نہیں جانا کھر وہاں سے گاڑی چلتے چلاتے ساڑھی گاڑی اگلے جڑے سویرے نو دس وجہ ہسار پہنچی دیکھو ساڑھی کسمت ہسار سے گئے تھے ہسار واپس پہنچی گاڑی وہ سارے کہنے لگے ماسٹر جی ماسٹر جی ہیڈ ماسٹر تھے وہ جو نومی دس ویمی بڑھتے وہ ویلنٹیٹ تھے اس وقت سٹیشن پر کھڑے ہوئے کے ریفیوجی آ رہے ہیں ان کو اپنے سکولوں میں جگہ دینے وہاں کیمپ لگے میں ریفیوجی کے وہاں لے جانا جب ہمارے پیتہ جی کو انہوں نے دیکھا تو بڑے خوش ہوئے حیران بھی ہوئے کہ یہ پچھے سال تو گئے ہیں ایک سال ایڈ سال کے اندر واپس آگے خیر ہمیں دے گئے گڑھا بھی لے بیل گاڑی سمان سمون بھی سارت چاہے سارنا ڈوچار فرم جائے بیاں بھی ہن وہ سب گھن گے تھے ہوں سبورے جائے سبورے پڑھے ہیں اچھا ساکو نے سارنا ڈوچار فرم دارتا ساب کونجر پوہ آمی چنیا و کے ساتھ مناں سے ہے anybody ساملف اسے اس وقت ٹھوچار فریعت سب کو حیران مردیا زبان مردیا owners مندیجری مہا دیف کونجر واپس کہتے سبس مثال میں موضی ìn سمجھنے۔ انہوں نے پتہ لگا کہ ماشر جی صحیح ودا آگے۔ انہوں نے صدبایا کہ ماشر جی میں کیا ہلپ کرنا سکول تے باندھ دیں؟ سکولانہ تے ریفیوجی کیمپ لگے بن؟ میں تو کمیں وہ کرنا کیا ہلپ کرنا تو ہلپ کیا ہلپ کرنا؟ انہوں نے کہا کہ راشنے گا آفیسار ہونے کمپسارے پیتا جی کو صحیح کیا راشنے گا آفیسار دار دے دیڑھ سو رپیا ہم نے تنخواہ انیس سنتالی نومبر انیس سنتالی دیگا۔ دیڑھ سو رپیا ہے، دیڑھ سو رپیا ہے۔ آپ اتھا ریفان دے تا کیا تھندہ؟ اتھا ریفان دے تا کیا تھندہ؟ پارٹیشن ہی کوئنا تھندہ؟ نہیں، اگر آپ اتھا ریفان دے تا کیا تھندہ؟ پارٹیشن تھندہ بعد بھی سارجنر خون کھرابت تھیندہ ہی پھائی؟ اچھا ہی مارے بھیندے؟ ایک سوال انہوں نے ایک شرط رکھا ہے اگر یہ نہ کہتے تو سارے مسلمانوں کو جانا پڑتا ہے یہاں سے جیسے ہم لوگ وہاں سے آئے ہیں سولہ لاکھ آدمی وہاں سے آئے ہیں دس لاکھ آدمی مارا گیا کہیں اتحاس میں نام نہیں ہے کوئی یادگار نہیں ایک جوان مرتا ہے اس کی یادگار بنائی جاتی ہے اس کو عانر دیا جاتا ہے عزت دی جاتا ہے بڑی اچھی بات ہے یہ دیش بھکتی ہے جو دس لاکھ لگ بھگ آدمی وہاں مارا گیا وہ بھی دیش کی خاطر مرے ہیں انہوں نے بھی دیش کے لئے قربانی دیا ہے لیکن انہوں کو کچھ بھی نہ کوئی یادگار ہے نہ کوئی یاد دے نہ کوئی اتحاس بنے ہیں تو ہندے درمیان تو اڈی پڑھائی کوئی پڑھائی نہیں کوئی سکول نہیں سکول سارے باندھا پڑھائی کمپ لگے بیان پھر ہوں ترانسور میں ساکو اللہٹ ہو گیا سونی بات اور ساری جتوئی کو اللہٹ ہوئے گناور سونی بات ہے پھر سونی بات ساک پہ جائے سونی بات چھ سات میں نہیں رہے اُٹھوں پھر جاک رہا ہے کہ گناور اللہٹ پہلے پہلے چھے کبھی آپ کو پانی پت پھینکا جائے گا یا سرسے پھینکا جائے گا سارے ایک افسر مدرہ سی ہے اچھا تو ایک میرا ہورکولی کہ وہ مزراسی ہے اچھا کیس کو ایک اندر سمیٹ جی میں سمیٹ سیا کیس وہ اندر جا کے مزراسی جا پاس بول کرنا میں بیٹھا ہوں میں نے کہا کہ آپ انگلیش why are you not talking in hindi or english so that i should also understand تو اگر میں مرتانی بولی دے تو سمبر نہیں سکنا اچھا میں آکھے میں اپنی بولی بولی دے تو سمبر کہنا سب تو بھی کیا اخلاف یہاں what 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 you are telling میں نے کہا sir i am telling that you should either talk it is an official matter it is not a private house it is an official matter you should discuss either in hindi or in english otherwise i will talk in my own language ماں بولی مرتانی بولی گا تو سمجھ نہیں سکو گے language ساڑی بڑی امیر ہے بہو امیر ہے تے اسا ہاں سے کی تاکواہ کھا گیا بھائی اتھے سار ڈیسن کہاں فینک دیا جائے گا وہاں فینک دیا جائے گا سونی پت میں آلڈر آگے تاکواہ گناہ اور اللہ ٹھو گیا نہیں اچوئے چاہی انہوں کہہ رہے تھے ہماری برادری میں تھوڑا ڈیفرنس آگیا کہ کچھ کہتے ہیں زمیدار لوگ کہتے تھے کہ سرسہ ہونا چاہیے سرسے میں نہر نکل نہیں ہے اور وہاں سرسے میں زمین بڑی ہے وہ کاشکاری زمین اچھی حسار زلے میں سرسہ تحصیل ہوتی تھی زلہ بن گئے نا کچھ لوگ کہتے تھے ہمارے فادر اس میں تھے جو ایجوکیٹر لوگ تھے وہ کہتے تھے کہ ہمیں ڈلی دے نظیق راونا چاہیے تھے سونی پت گناہ اور مین لائنے گھنٹے جا دیں سونی پت میں ڈلی پہنچ سکتے اور سرکار کو نوک رئی ہے کارو باہ رہے کو اور چیزیں اے ساکو راج ڈلی دے نظیق راونا چاہیے تھے ساکو زیادہ فید مان رہا تھی لوگ نامن نے پھر انہوں نے ایک جتسہ کیتا ہے گناہ اور دے بیچ دھرم چالا جاؤں ہمارے پیتا جی بھی تھے اور بھی بہن چاہ رہے ہیں بھی سارے کنو پچھو ہاتھ کھڑے کرو سونی پت گناہ اور چاہیے تھے کہ سرسہ چاہیے تھے جو زمین دار لوگ ہیں کوئی سو ڈیڑھ سو بند ہیں جن کی زمینیں کلیم ہیں ہنو دے ڈبل کلیم دے سو سو سین یا دی بھی اکڑھیں ہون کو چالی اکڑھیں ملسی ہون لالے چاہا گے جیڑے ایجوگیٹر میں مجھاٹے جے رہے ہوئی ڈلی ماسٹر جی ٹھیک آکھ دے پین کہ ساکو ڈلی راج ڈھانی دے نظیق راہ نو چاہیے دے نظیق راہ نو چاہیے کہ ساکو ڈلی راڈ دھانی دے نظیق راہ نو چاہیے ساڑے رانا جی دے بھی گرو جی آنے لالا جی ساڑے گر پڑے ہیں ساڑے لال جی گر پڑے ہیں رانا صاحب آن جی مطلب جڑے ساڑے رانا گنوری صاحب ہیں جڑے بائی چانس رانا صاحب گنوری ہے رانا پتھ صاحب ہیں گنوری اوریجنل جتوہی دے بچے بہت مشہور تھی چکے ہیں یوٹیوب دے ترو لاغینوں یاونام دے شائری اس میں گنوری ہے گنور سیٹل ہوئے نا پیتا جی نا ہاں تے اس ساس کے گنوری لکھ دیا نا مطلب او تاڑے لالا جی دے شاگردن شاگردن بلکل شاگردن بلکل شاگردن بلکل اے گل کلیر تھی ہم نے آئی میں سو جندہ بیامی کلیر کر رہا ہوں کیونکہ انہاں نے بھی قبول کیتا ہے قبول کیا بیرسین بترا جائیں جی 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 بھائی میرے استاد ہنو نا تے وال تو آگوں اے گنور الارٹ تھی گیا خیصر سے پیقا تھے گی ماہ بھی گنور رہ سوال اور علی بل تحسیل ہے سونی پہتا رہ سی اچھا اے خیصول اساری برادرتین mooiجارٹی رائے نا لے فیصلہ کی تا تو استعدال ادھان عرõ یہ پی Nic Zustand جی 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 گنور بیٹ کے eastern chale kaoaut الارت تے سا خäusلان اسے مسلمان بھی بھائی ایزار مسلمان stronger دیتا کیا ہی کیونکہ جی جیگنور دا تھانے دا رہے استردار یہ ہن دی فیملی راوال پینڈٹیؑ ہی پاکستان کے فسادان کے دنہ میں تھے تو ہی نے مسلمانہ کو جاتوں کو کٹھا کر کے آکے پڑ جاؤ یہی موقع ہے تو چھوڑنا نہیں میں پوری مدد کروں گا اس نے پندہ بیس سیول ڈریس میں کوٹ کا دروازہ تھا قلعہ گناور پہ سانیم دیکھیں گناور دا گیٹ تھا سامنے مکان تھا گیٹ کے بالکل سامنے وہاں پولیس کے چار پانچ آدمی بندوقچی رکھ دیئے کہ جو گیٹ سے باہر نکلے ان کو بنا رہی ہو اچھا جاٹ جا رہے ہیں سارے گھیڑا پا لیا اس کو سارے کاؤں دیکھیں لٹھ لیا ہے تلواریں لیا ہے جس کے بندوقیں دے بندوق لیا ہے کناسے لیا ہے سب جیسے کہ لوگ جسے اندین بہی میں تھے خیر ہونو جا رہا گیٹ ہے گیٹ دے اتنا موٹا گیٹ ہے کہ ہن کو توڑنا کھولنا مشکل ہے بند کرتا گیٹ گیٹ دے پیچھوں گمی کھڑیاں کی کسائی لوگ زیادہان ہوتے ہیں گمی کھڑیاں کرتے ہیں سارے ڈیٹو سب گائیں کھڑی کرتے ہیں کہ ہندو گاؤں کو دے ہاتھ لے سان گیاں جادہ ساکو اگر دروادہ ٹوٹ بھی بیسے اندر غسو بھی ہی سن تو ایسا بھجاندہ ساکو موقت بڑھا بھاڈ بیس پچھلی سائے تو نکل بیسے انہیں گئے ہی کنگ اگل بندکہ میں ہند ہمیں خلانے نے بامبے کراچی اس کا مات کہ جب اسے زبا کرنے ہند ہیں تاوہ تھاندہ راتے کے تعلہ نہیں ٹوٹا تعلہ کون ٹوڑے گا تعلہ ٹوٹے گا تو گیٹ ٹوٹے گا اور تو ہم اندر کچھ کر پائیں گے یا اندر گھسے میں کیسے کریں قلعہ پورا ایک تیاغی تھا لڑکا ساتھ کے گڑی کیسری گاؤں آئے چھوڑا اس نے قربانی کی کہتے ہیں میں جاتا ہوں اس نے اپنے شریر پر بم بام دیا اور ایک نالی سی موٹی سی نالی گارے والی اس میں گھسکے گیا نیچے سے گھسکے گھسکے جا کے اس نے بم بہن جا کے رکھا اور پھر وہاں سے پولس والوں نے نشانہ لگایا دھرام سے گیٹ ٹوٹ کا گر کے نیچے گرہ اور وہ جو واپسی آ رہا تھا وہ بچارہ شوٹ اوپر سے بندوق سے شوٹ ڈان ہو گیا مارا گیا یہ اس نے قربتیا گی نے قربانی لوکل آدمی لیکن لوکل آدمی جتنے بھی ہوں ساڑے نال ساڑے نال بڑا پورا ورطاو کریں شروع شروع گنورا لے گنورا لے جے لوکل لوگ ہوں نا اردگردے جاٹ ہو گئے لوکل لوگ تیاگی لوگ تاڑے گنور دے بارے تیوی سنے کہ جے لے گنورے اپنے بندے اتھے بڑے آنے تاں پورا گنور جلدہ پہ آئے جلدہ پہ آئے بلکل لاشیں لاشیں پہ آئے بھگو آئے مسجدہ میں سنے میں تو رسے نا پورا حال سنے رکھیں ڈٹھے دروازہ ٹوٹ گیا اندر اگم گمی کھڑیاں ساڑیر سے وہ گئیں آگے بار جو ہی گھوسنا چاہتے تھے وہ گھوسنا سکے اس دیر میں کئی تو بھج کے بھاگے کہتے ہیں کہ دو ڈھائیس مسلمان بھاگے باگے اکیس ہزار جو تھے گاؤں کے بھی مسلمان ہوتے ہیں آگے اندر جہاں ایڈر کے گاؤں بیٹھے ہیں سولہ ہزار ستارہ ہزار مسلمانوں کو قتل کیا گیا گیا گنور کیلے کے اندر قتل کرنا لے اپنے بندیاں جاٹ جاٹ لوگ ہیں جاٹ ہندو جاٹ ہاں ہندو جاٹ ہے جہاں گاؤں دے ساندار نے ساری سپورٹ کی تھی تو انہیں بدلا گھنے آئی اچھا کچھ جیرے بچ گئے مسلمان کچھ جنانیاں یا مسلمان کچھ وہ انہیں مسجد گھس گئے مسجد دے اندر مسجد دے ہم نے گھس گئے وہ سردار آگیا ساندار کہتا ہے یا تو ہندو بن جاؤ نہیں تو ہم تمہیں ختم کر دیں گے وہ کہتا ہے ہندو کیسے بن جائے ہم نہیں بن سکتے ہم تو وہ پھر وہاں انہوں نے وہی مار دیا بچ جت میں ہم گئے اتنی بدبوت تھی ہڈیاں ہڈیاں تھی لاشیں پڑھیں گلی سڑی خون ہی خون تھا یہ بعد میں ہمیں ہسٹری بتائی گئے کہ ایسے ہوا تھا ہم تو ہم جب گئے تو سارا کوٹ سارا برباد شہب ہے بلکل ٹوٹلی برباد شہب ہے جہاں کسی بم سٹیا ہوئے نہیں کسی نے کوئی چھت نہیں کوئی دروازہ کسی دا گیٹ دا کوئی گلی مکان صحبت نہیں کسی دا دروازہ نہیں کسی دی چھت نہیں ساکو جہاں مکان ملیا جہاں ساڑھے قبضے چاہیا انہوں نے کہا ہے کہ جہاں مال گیتا مال گیتا میرے چاچا جی نال ہن تے ہو ساں گئے جو سارے ہسٹریج مکان آیا تے انہوں نے نا چھت ہوئے نا کوئی دیوار نا کوئی دروازہ چار پانچ کمریں ہن تے ہن کیا کروں بارش دا موسم پھر وہ تمبو تمبو کی جا گھنے پھٹے پرانے تمبو اچھتے اڈے اٹھے تلے سمدیاں سے پانچ چھے میں گزارہ کیتا پھر لکنیاں چھاہا ہے کچھ لڑے وڑے چھتیر تھے ٹکڑے مل گئے ساکو خندے تھے چھپر پایا کچھ ہو گئی تے اہمیں اپسا سال ڈیڑھ سالی میں گزارہ کیتا جاتا پیسہ بھی کوئی کمائی نہیں تھی ہم گاؤں میں دو دو میلے تین دن میں ہم پیتا جاتے تھے میں جاتا تھا لکنیاں چھن کر لاتے تھے کیوں نہ تو گیس تو آئی نہیں تھی نہ کوئلے کا ٹار تھا نہ کوئی مٹی کا تیل ملتا تھا وہ لکنیاں چھوڑ گیا آونیاں کوئی جو گائیں آدھے نا فوسیاں ماروے میں سک گیاں ٹکڑے ہو چک کے لیاں کٹے پا گیاں ان دن آرہ سا چھوڑا جلن دیا تھے روٹیاں کھان دیا تھے دیر دو سال پانی کوئی نلکہ نہ ہوئے کوئی کھو نہ پھر بار کھیتوں میں سے کھومے میں سے گھرستی ہوئے کھینچ کے پانی بھر بھر کر لاتے تھے کوئی دیر دو سال ہی چلا سب ایسا ایسا قدم جھم نے تھی من شروع تھی کہ کسی کی نوکری لگی کس نے چھوڑی دکان کھول کر دی کسی نے مانڈی ہے اسے بھاری لوگ ہیں دکانہ آن ننے تھی انہوں نے بھاری دیاں بھاریاں دو بھار بنی ہیں تو اسے پھار لاتے تھے کوئی چینی دی بھاری گھین نا دی کوئی کھینک دی بھاری گھین نا وے شام کو پھیج دیو چلا بیاک کوش نہ مل سی تھی دور پی وے رو پی بھار دی بھار بھار کھم آئی تھی چار پان سر پی گزارہ سوئے دائے ہمارے کاروباز ختم کر رہے تھے تو اٹھو یہاں سے تھانے دار پوڑ کر رہے تھے تھانے دار سزا رہے آگے ایک لوٹے ہوئے تو ہم ہم دردنی میں کر رہے تھے تو انہیں کو پریشان کر رہے تھے پاکستانی ہندو ہیں پاکستانی مسلمان ہیں ان کو سزا ملی ہے ایسے ٹریٹ کرتے تھے اچھے ہوتے تو آپ کو بھگوان ایسے یہاں کیوں بے گھر کرتا ایسے بولتے تھے ہمیں یہ بڑی ہیں آن نا بڑی ہیں آن نا جاڑ بھی لوکل بھی ہیں آن نا جے سوئے انہیں دوسرے سال گزر گئے جلے انہیں ڈٹھے نا ساڑھی سٹینڈنگ اکلماندیاں اور اپنے پیرانت میں کھڑے تھی گئے بزنس ہے جو کوئی نوکری ہے جو کوئی جی میں تھی گئے بچے بھی کچھ سملن لگ گئے کچھ پڑھنے شروع ہو گئے کہاں بانچ کے ساڑھا جمعہ ساڑھی اوقات انہیں سملنی شروع کرتے کہ پنجابی لوگ جلے آئے ہیں یہ نہیں للو پنجو نہیں ہیں انہیں کچھ جان ہے اب جب بھی الیکشن تھے ساڑھی مرضی بغیر کے الیکشن نہ کرنے ہیں وہ جب تیاگیز نمبر دار ہے پرتاب سنگھ وہ پہلے دیکھیں سٹھے پھر پنجابی ایسا بن گیا کہ پوچھو نہیں کتنے ٹیم تک تساں بھی یہ سنے ہیں کہ ساکوم لوگ ریفیوجی آدھیان ساکوم لوگ تین چار سال تک بیماری رہی ہے چار تین سال تک پھر اُدھے بعد میں میٹر کیتی ساڑھے پیتہ جی سنو ساڑھے پیتہ جی کی نوکری انہیں ہندیج بھی میں لکھے ہندیج کتاب ہے چوئے سونی پر تو شیفٹ ہوئے نا گناہر نوکری کوئی نہیں کرے کیا کرے آدمی کیمپ تے ختم ہو گئے وہاں انہیں دیں نوکری انہیں کل کاکز سارے منٹ گومری رہے گے سارے جیرے انہیں دیں کوالیفیکیشن دیا نو ہاں سارے کاکز اسے ہی رہے گے نوکری نہ ملے کسی سکولیج کوئی سرٹیفیکیٹ دکھاؤ ایکسپیرین سرٹیفیکیٹ دکھو کیا ہے توالے انہیں نے کہیں میرے کو تو کچھ بھی کہہ نہیں میں تین کپروں سے وہاں سے نکلا ہوں میرے پاس تو سرٹیفیکیٹ کوئی ہے نہیں تو میں کہاں سے دوں آپ میرے سے ایفیڈیوٹ ڈکھا لو آپ میرا ریزرٹ دکھا ہوئے میں پڑھاتا ہوں نامی درسمی کو پڑھاتا ہوں میرا ریزرٹ دیکھ لینا اسے آپ کو تسلی ہو جائے گی تو خیر نہیں مانی ہنے کوئل ایک فیلوشپ پہی پنجاب انیورسٹی دی سارے پیتا جی کوئل فیلوشپ ممبر ہن فیلوشپ دے پنجاب انیورسٹی لاہور دے لاہور چھو انہیں ڈیوی کتی ہے ڈیوی کالے بیٹی ایجوکیشن دی بھی تھا ڈیوی کالے تیننگ کالے جو کتی لاہور چھو پیتا ہوں فیلوشپ ممبر انیورسٹی دیجا پیتا ہوا حل بے پھر اینے اپلا گی اپلا ایجوہ کہ میں بھی این میں ہاں تو موکری باستے میری کالے سارے پہنے ہیں فیلوشپ دے پھر اینے نوکری دے پہنے پھر اینے فیلوشپ دے سارٹی فیلوشپ دے انہے کو سروس میں دے لاو جی سٹوری تھی گئی ختم ملتان بارے او نظم چاسوں کی رہے جی ساکو سنامیں ضرور ضرور جی 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 سننا نالے بارے اوہر ملتان نالے بندہ ناکو اوہر ملتان بارے میں چار لائنا لیکن اپنی بولی ملتان نی بولی دے ویچ جی اوہر امید کرنے کے سب کو پسند آسی اور ملتان دے بارے اپنے آپ کو بھولنا نہیں کہ ملتان ساڑا ایک سنسکریلہ سینٹر رہی جی اوہر کے بھولنے ہی سکتے تھے آگے بھی ایسا ستر سال تھی کہ ایسا ملتان کو نہیں بول سکتے اپنے وطن کو جدی وطن کو پدائشی وطن کو کمیں بول سکتے کوئی میں چار لائنہ لکھے ہیں اپنی ملتان دے بارے ویچ دھرتی اتے جنت دا ایک حصہ ہی ساڑا وطن ملتان ہندوستان دے چمن دا ایک گوشہ ہی ساڑا وطن ملتان بے شک ہوں چمن تو اڑ کے ہی چمن ویچ ان وسیوں اسان بھلا یادہ میں چون کی میں بھولا سکتوں اسان اپنا وطن ملتان وہ جنت چھوڑ کے نوی جنت اسان ان وسیئے اتاں گویا نما ملتان اتاں آ کے وساہ گتے اتاں جیندی راوے جیندی راوے سادہ جیندی راوے سادہ ساڑی سبیتہ سنسکرتی ماں بولی دے وہ ساڑا وطن ملتان اپنے ہی وشیب کو سنجو کے رکھوں ساتھیا ہر حالت ویچ تاں جو ازار ہند ویچ بھی جیندی راوے ساڑا وطن ملتان ساڑا وطن ملتان اور جہوں دے بعد میں کیوں لکھیے یہ بھی چار لینہ ہیں اپنی بولی دے وچ سچیندہ ہاں کے لہوزی مصنال اپنا بیتا اتحاس لکھ ونیا مصمانس چھائی سچیندہ ہاں کے لہوزی مصنال اپنا بیتا اتحاس لکھ ونیا جو یادیں ویچ وطن وصیہ ہے ہنے یادیں کو ایک اپنیاس ویچ لکھ ونیا ہن سنبھالن اوکھا ہے یادیں دے ہن خزانے کو ساتھیا دیل چاندیں ہنے یادیں دے سالم ورداس لکھ ونیا واہ بہت اچھا یہ ہے ہی باگی آکھ دے اور بھی سنا سکنا دلکل میں توڑے ہوتے ہیں اچھا نو جوان سرائک مدانی سرائکی دی دنیا دے نو جوان ساتھیوں میرا ایک سندیش ہے توڑے پر تھی تُساں چاہو تا آج دے وگڑے حالات بدل سکدے ہو بلکل تُساں چاہو تے آج دے وگڑے حالات بدل سکدے ہو چٹانہ چیر کے وچوں جھرنے وہا سکدے ہو رکے نہ رہو جھیل وے چٹھارے پان بھی ترہ دریا بان کے واسو تے اپنے کو سمندر بنا گن سو بلکل اچھا ہاتھے واسطے ہیں تے اساں کوشش کرے سو جی میں تُساں الفاظ لکھیں وہاں کچھ زندگی اچھ کروں تے تھیوے باقی زندگی بڑی ہی محنت مشقتہ لیا ہے اینا آدھی جی میں تُسا چونے ہیں تے بیسے تاں اسے کوئی شک کو نہیں کوئی شوبہ کو نہیں کہ ساڑے ہر بزرگ نے جیس نے انتہوں بستاپیت تھیے جڑا ہو بندہ اس نے کیا نہیں کیتا ٹھیکے آج برابورا پریوار سب کچھ ہے لابدہ جتا ہویا لیکن پھر بھی کتنے کی تے ساڑھی یادہ آج بھی ساڑھے ملتا ہانے چوہ ستی ہیں ایک دو لینہ اور سنا رہے ہیں نا تاکو جی پلیز اے چہرے دیاں جھوڑیاں جھوڑیاں نہیں بلکل اے چہرے دیاں جھوڑیاں جھوڑیاں نہیں وقت دیاں خراشہ ہیں تے تجربے دیاں لکی رہا ہیں تجربے دیاں تردی فردی کھان ہوں اسا بزرگ ساڑھے تجربے بھی کاؤ نہیں ساڑھے تجربے بھی کاؤ نہیں گھرنوں تے موقت ملدے ہیں فری سیل دی کھلی دکان ہوں اسا تجربے دی دکان ہوں اسا بندوق تلوار تھماڑے و آج بھی ساڑھے ہاتھ ویچ دشمنہ کی تے بے رہم دشمنے جان ہوں اسا دشمنہ کی تے بڑھے ضرور ہوں لیکن بھارت دے بڑھے نوجوان ہوں بھارت دے بڑھے نوجوان ہوں بھارت دے بھارت دے بھارت دے بڑھے نوجوان ہوں تب تک ہز دے رو وز دے رو ہمیشہ ساڑھے نال رو اپنی زبان دے نال رو شکریہ مہربانی شبہ خیر آپ کا بہت بہت شکریہ دھنے واہ مہربانی شکریہ